مفتی تاریخ مسود لیکچرز میں نے ان سے کہا وہ جو میں نے ادھر ادھر کی مثالیں دی ہیں وہ توراست سمجھانے کے لئے دی ہیں یا انجیل سمجھانے کے لئے تو وہ قرآن ہی تو سمجھانے کے لئے دی ہیں نا اور مثالیں ادھر ادھر کی نہیں تو پھر کدھر کی ہونی چاہیے کوئی جگہ بتا دیں صرف وہاں کی مثالیں افغانستان کی یا جاپان کی کیا خیال ہے اگر آپ کہیں کہ نہیں مثال قرآن سے ہی دینی چاہیے تو یہ عجیب بات ہے جس چیز کو سمجھایا جا رہا ہے نا میشہ جو ٹاپک ہے نا اس سے ہٹ کے کسی اور جگہ سے دی جاتی ہے کیونکہ جو چیز سمجھا رہے ہو وہی مثال کے طور پر دے دو گے تو پاگلوں والی بات ہے کے نہیں ہے تو ایسے ہی بیٹھ کے اتراز کرنا بلا وجہ کوئی ڈھنکہ اتراز کرو تو ہمیں بھی اچھا لگے ہمیں بھی مزا آتا ہے سننے میں یہ ایسے ہی ہے جیسے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کسی کو کہ بروسلی بہت بڑا کراتے مین تھا کراٹے بہت زبردست کراٹے جانتا تھا اب میں سمجھا رہا ہوں اتنا زبردست کراٹے تو اب میں آپ کہتے ہیں یار کوئی اس کی مثال ہو مجھے پتا چلے تو میں کہوں اس کی مثال بروسلی ارے اسی کو تو ہم سمجھا رہے ہو اس مثال میں وہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کے لئے کسی اور کراٹے مین کی مثال دی جائے گی نا کہ یار جیسے وہ یا جیسے وہ تو قرآن سمجھانے کے لئے جو مثال دی جائے گی وہ قرآن سے ہٹ کر دی جائے گی حدیث سمجھانے کے لئے جو مثال دی جائے گی وہ حدیث سے ہٹ کر دی جائے گی تب ہی اللہ نے قرآن میں جو مثالیں دیئے ہیں جو دعویٰ کیا ہے نا وہ الگ ہے اس کو سمجھانے کے لئے مثال بالکل اس سے ایک الگ چیز کی دیئے دیکھو قرآن نے بہت مثال اچھا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مثالوں سے بات سمجھانا یہ اللہ کی بھی سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مثالیں اللہ نے قرآن میں بہت مثالیں بیان کی ہیں بہت مثالیں تو مثال دینا ایکزیمپل دینا یہ کس کی عادت ہے اللہ کی عادت اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا كَمَا اِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءَ اللہ نے دنیا کو قرآن میں سمجھایا ہے کہ عارضی ہے ختم ہونے والی ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے زیادہ لیفٹ بولو بھائی زیادہ لیفٹ نہ کراؤ ختم ختم ہو جانے والی چیز ہے اب انسان کہتے ہیں کیسے ختم بھائی اتنی خوبصورت دنیا یار بہریہ ٹاؤن کچھ دن پہلے میں گیا ہوں اللہ کہہ رہا ہے دل نہ لگاؤ گھر والوں کو لے کر گیا تھا چکر لگانے گھر والے کہہ رہے ہیں اگر یہاں ہو جائے اگر یہاں ہماری ریایش ہو جائے اے بھائی تو دل تو لگتا ہے میرا خود دل چاہ رہا تھا میں نے کہی بچے بچے سرائیڈ پر لگاؤ صحیح ہے نا تو خود دل چاہنے لگتا ہے آدمی کا تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دل لگانے کی جگہ اچھا ہے بہریہ ٹاؤن میں گھر مل جائے اچھی بات ہے وہ تو انسان کی چاہتی ہوئی ہوتی اچھے سے اچھا ہو لگتا ہے اتنا نہیں ہے کہ نہیں ملے تو آدمی ٹینشن میں ہم بھی بس گھومیں اچھا ماشاءاللہ زبردست یار تھوڑا سا دل چاہ رہا تھا یہیں اسٹے یہیں گھر مل جائے پھر گھوم گام کے آگے ہم نے کہا چھوڑو یار آرام سے بیٹے ہوئے ہیں صحیح ہے نا مل گیا ٹھیک ہے نہیں ملا بولو بھائی تو بھی ٹھیک ہے دل چاہتا ہے بلکہ بیریہ ٹاؤن کے وائٹ ہاؤس کے قریب دل چاہتا ہے رہنے کا ہر آدمی کا دل چاہتا ہے امریکن امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے میرا تو خیر دل اتنا نہیں چاہتا ہے اس بارے میں مل جائے اب بچرتے کے پاکستان کی ختم نہ ہو پھر تو ٹھیک ہے پاکستان کی نیشنلٹی ختم کر کے کہیں نیشنلٹی لینا مزے والا کام اب تک کی رپورٹ یہی ہے آگے اللہ کرے کہ ملک سے محبت رہے ہاں بعض دفعہ چلو چھوڑو ابھی اس پر ٹوپک پر آ گیا تو پھر بعض لوگ نیشنلٹی ملک کی چھوڑ دیتے ہیں کسی دوسرے ملک کی لیتے ہیں تو ان کا مقصد ضروری نہیں کہ ملک سے محبت نہ کرتے ہیں وہ ان کے اور کچھ مقاصد ہوتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم ملک کے لیے زیادہ کام کر سکتے ہیں تو کسی کے بارے میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کسی وجہ سے نیشنلٹی چھوڑی انہوں نے اور وہ ان کا خیال تھا کہ ہم ملک کی خدمت وہاں رہ کے زیادہ اچھی کر سکتے ہیں تو کوئی قائدہ کلیاں نہیں ہیں خیر تو اتنی اچھی دنیا اتنی زبردست رنگ رلیاں ہیں یہاں پر مارکٹ نے دیکھو غریبوں کے علاقے میں جاؤ تو دل نہیں چاہتا کہ جب انسان پوش علاقوں میں جاتا ہے تو مزا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے یار ادھر ہونا چاہیے گھر ابھی بارشوں میں دیکھو نا کیا گند ہوا ہے غریب علاقوں کا تو بیڑا غرقی ہو گیا تیرتے ہوئے گھر جا رہے ہیں بچارے غریب لخوربہ لوگ تو غریب کا دل نہیں کرے گا یار کاش میں کسی پوش ہیریہ میں رہتا تو اللہ میاں نے فرمایا قرآن مجید میں یعنی اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ زیادہ لفٹ نہ کر رہا ہو اس تو کیوں نہیں کر آئے ہیں اللہ اتنی پیاری دنیا ایسی زبردست مارکیٹیں ہیں روکڑا ہو جیب میں اور مارکیٹو اچھی مزا آتا ہے کے نہیں آتا بیگم بھی خوش غریب کی تو بیوی اس سے کبھی خوش ہوتی نہیں ہے تو بیگم بھی خوش بچے بھی خوش ابو بہت اچھے ہیں ڈیڈی ہوتے ہیں غریبوں میں ابو تو غریبوں میں ہوتا ہے مالداروں میں ابو ببو بہت برا تانہ کہتا ابو کیوں بولا ہے بھائی ڈیڈی پاپا بیکری کا سارا سامان الحمدللہ دستیاب تو بلکہ اب ڈیڈی بھی نہیں ڈیڈ ڈیڈ تو اور تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے نا ڈیڈ تو خیر اچھی بہت لگتی ہے دنیا تو اللہ میاں نے فرمایا نہیں بھائی مطاع الغرور دھوکے کا گھر ہے انما انما الحیات الدنیا لہو ولعب کھیل تماشا ہے جیسے بچے کھیل کے کچھ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ختم وَتَفَاخُرُم بَيْنَكُم ایک دوسرے میں بس شو بازی ہیں تھوڑے دن کی کچھ بھی نہیں ہے شو بازی ہیں تفاخر کا مانا کیا ہے فخر کرنے ایک دوسرے پر تو شو بازی ہو گئی کی نہیں ہو گئی میں جو ترجمہ کرتا ہوں وہ آج کے محاوروں کے اعتبار سے کرتا ہوں بعض حضرات بالکل ایسی ورڈنگ استعمال کرتے ہیں آدمی دھر جاتا ہے کہ یہ مرزا غالب کا دور کہاں سے واپس آگیا اب تفاخر کا اصل مانا تو ہے ایک دوسرے پر فخر کرنا لیکن اگر آپ عوام کی سطح پر آ کے بات کریں تو لوگ جب کسی کو سمجھاتے ہیں جیسے کوئی کوئی اپنی گاڑی لے کے گھوم رہا ہو تو آپ یہ نہیں 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 آپ نے بائی خرید دی گمائے جا رہے گمائے جا رہے گلی سے بار بار گزر شو بازی تو تفاخر کا مطلب کیا ہے شو بازی شو ایک ہوتا ہے شو اپنی چیز شو کرنا اور ایک ہوتا ہے شو بازی شو کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے شو بازی کا مطلب دوسرے کو اس کی عوقات دکھانا دوسرے کو اس کی عوقات کہ تم کیا ہو غریب ہم کیا ہیں پیسے والے یہ حرام ہیں اور گھما رہے ہوتے ہیں تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ ریاکاری کر رہے ہیں کل ایک صاحب نے کہا کہ میں اونٹ لائے کرتا تھا ہر سال اس سال نہیں لائے کیونکہ بڑا رش لگ جاتا ہے جب اونٹ نہ روتا ہے پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے تو یہ شو بازی ہو رہی تھی اس لئے میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے تو مجھ سے مشورہ کر لیتے تو میں ان سے کہتا بلکل ٹھیک ہے سمجھ رہے ہو یہ شو ہے شو بازی نہیں ہے شو بازی کا مطلب دوسرے کو نیچھا دکھانا آپ موٹا تازہ بیل لے کے گھوم رہے ہو غریبوں کا مو چڑھانے کے لیے کہ تمہاری دمبے کی بھی اوقات نہیں ہے اور ہمارے پاس کٹا ہے اتنا خوبصورت بیل ہے یہ غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کر دینا اور دوسرے کو رسوس کر دینا بطر الحق تو یہ جو جانور گلیوں میں لے کے گھومتے ہیں بقرائیت کے دنوں میں یہ تو شاعر اسلام میں سے ہے شاعر کہتے ہیں اسلام کی علامتیں علامت ہمیشہ کیا ہوتی ہے دکھائی جاتی ہے اوپن تو بقرائیت کی عبادت چھپکے کرنے کی نہیں ہے کھلے عام کیونکہ اسلام یعنی شو کرنا ہے اسلام کو دیکھو جماعت کی نماز چھپکے ہو سکتی ہے اب کوئی کہے میں یہ کیا شو بازی سب کے سامنے نماز پڑھنے جا رہا ہوں وضو کیا میں نے سب دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں نماز پڑھنے فجر میں صبح صبح نکل رہا ہے اور مسجد کے نمازی بھی مجھے دیکھ کے بولیں گے ہماری طرح یہ بھی بہت نیک آدمی ہے بہت پہنچا ہوا ہے ہماری طرح یہ بھی اور پھر سلام پھر کے میں گھر آؤں گا پھر مہلے والے دیکھیں گے بیگم دیکھے گی یہ تو شو بازی ہے یہ بلکل ٹھیک اب میں چھپکے گھر میں کیا کروں گا لیٹرین کے پشوڑے میں جو چھوٹی سی گلی ہے وہاں جا کے فجر کی دو رکت نے چلی سے پڑھ کر گندی گلی میں وہ چھلانگ لگاؤں گا ٹھیک ہے نا کیونکہ ایسا نہ وہ واپسی پہ بی بی کے آنکھ کھل جائے تو گندی گلی میں چھلانگ لگا کے دکان سے انڈے لیتا ہوں گا وہ سمجھے گی انڈے لینے کے لیے گیا تھا یہ اس کا مطلب ہے اخلاص کا حیضہ ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے بولو بھائی اخلاص کا بول لو نا حیضہ ہو گیا ہے اس یہ اخلاص نہیں ہے یہ اخلاص کا کیا ہے تو بعض دفعہ اخلاص کا حیضہ ہوتا ہے بعض دفعہ ریاکاری کا وہم ہو جاتا ہے تو قربانی دیکھو فقہہ نے پتہ کیا لکھا ہے کہ غروبِ آفتاب کے بعد قربانی کرنا جائز ہے پسندیدہ نہیں ہے اس کی ایک دلیل تو یہ بیان کی اندھیرہ ہوتا ہے جانور کی غلط کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن چلو آج کل تو اندھیرہ نہیں ہے دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ قربانی شاعرِ اسلام میں سے ہے اور شاعر دن کی روشنی میں ہوتے ہیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اچھا عام نمازوں کو جماعت کی نمازیں تو روزانہ ہوتی ہیں وہ تو پھر بھی مسجد کی چھت کے اندر جمعہ کی نماز مزید اس سے بھی بڑا شعیرہ ہے نا اسلام کا شاعر ہے وہ اور زیادہ کھلے عام وہ ہفتے میں چونکہ ایک مرتبہ ہو رہی ہے اور عید کی نماز کا حکم ہے کہ مسجد میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر مجبوری کے بغیر کبھی عید کی نماز مسجد میں نہیں پڑی ہے حالکہ مسجدیں بنتی کس کام کے لیے نمازوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ایسے گھر جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان میں اللہ کا کسرت سے نام لیا جائے وہ مسجدیں ہیں نا تو اللہ نے نماز کا حکم دیا لیکن نبی نے فرمایا عید کا دن ہے آج پوری دنیا دیکھے گی مسلمانوں کی کیا ہے عید تو مسلمان عید کا آغاز کیسے کرتے ہیں ساری دنیا تو ساری دنیا چھت کے نیچے کھڑے ہونے میں نہیں دیکھتی ساری دنیا کھلے آسمان میں دیکھے گی تو میدانوں میں جاؤ یہ تو اب بیدت ہی میں کہوں گا اس کو مسجدوں میں جو عید کی نمازیں شروع ہو گئی ہیں اور ہو کیوں گئی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ہماری مسجد میں بھی ہوتی ہے عید کی نماز ہماری مسجد بھی ہوتی ہے تو یہ میری مرضی سے نہیں ہوتی ہے سمجھ رہے ہو یہ انتظامیہ کی مجبوری ہے کیا مجبوری ہے وہ انتظامیہ جانے وہ جانے میں وزیر آباد میں تھا تو رمضان میں نے وہیں گزارا عید کا دن آنے والا تھا تو انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ عید کی نماز کب پڑھائیں گے میں نے کہا دیکھو جہاں میری مسجد تھی نا وہاں دارہ کبوترہ بڑی جگہ بڑی مین مسجد ہے میں نے کہا دیکھو عید کی نماز میں یہاں ہوں سامنے بھی مسلمانوں کی مسجد ہے ادھر بھی مسلمانوں کی مسجد ہے تو ہم امام حضرات مل بانٹ کے یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ ایک ہی جگہ کر لیں گے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے بھئی کیا ضرورت ہے ہر ڈیڑھ 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 کی مسجدیں بنائیں ہم تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا ایسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سب کو کہتے ہیں کہ آپ ادھر نماز ہوگی میں نے کہا نہیں سب کو کہتے ہیں کہ ادھر کیونکہ اگر میں نے کہا سب میرے پیچھے پڑھیں تو شیطان دل میں خیال ڈال سکتا ہے اپنی دکان کو وسی کرنے کا مفتی صاحب کا پروگرام ہے جس کی وجہ سے دوسرے کی دکان کیا ہو رہی ہے جو بے دین لوگ ہیں وہ تو دکان صحیح تعبیر کرتے ہیں نا اس کو میں نے کہا نا 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 میں سب سے پہلے اس کا آغاز کروں گا کہ میں اعلان کروں گا ہمارے ہاں عید کی نماز نہیں ہوگی اس لئے نہیں کہ ہمیں عید سے نفرت ہے بلکہ اس لئے کہ شہر میں جب اور دوسری بڑی بڑی مسجدیں موجود ہیں اور بلکہ میں نے کہا ان سے کہیں کہ مسجد میں نہ کریں بلکہ کھلے میدان میں تو اس سال ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ہماری مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوئی میں نے کہا ساری مسجدیں تو راضی نہیں ہوئے لیکن کم از کم پڑوس میں جو مسجد تھی ان کے امام کی پیچھے میں نے کہا سب کیا کریں گے وہاں نماز پڑھیں گے تو وہی بڑے خوش ہوئے اب پتہ نہیں کیا ہو رہے وہاں پہ واللہ وعالم تو شاعر میں سے عید کی نماز کھلے میدان میں ہمارے اچھا مجبوری اماموں کی کیا ہوتی ہے جو سب سے بڑی مجبوری ہے مسجدوں میں چندہ انہی مواقع پر ہوتا ہے عید میں اور جمعے میں تو امام حضرات مجبور ہیں کہ اگر وہ عید کی نماز نہیں پڑھاتے تو چندہ ظاہر ہے سارا کراؤڈ وہاں چلے جائے گا نا مجمع وہاں چلے جائے گا تو چندہ نہیں ہوگا چندہ نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ چندہ نہ ہو تو کیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں بھائی چندہ نہ ہو تو مسجد چلتی نہیں ہے عوام میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ بھائی مانگے بغیر خود سے مسجدوں میں جا کے دے دیا کریں وہ جب تک جھولیاں لے کے لوگ گھومتے نہیں ہیں تو پبلک صحیح طرح تعاون کرتی نہیں ہے تو آئیمہ حضرات وہ تو بچارے مجبور ہیں ہماری مسجد میں بھی یہی انتظامیہ کہتی ہے بھائی اگر ہم عید کی نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے جو پورے مہینے کے مسارف ہیں پورے سال کے مسارف ہیں وہ پورے نہیں ہوتے موسیقی